ہیلو دوستو آج ہم پڑھیں گے وے جنم بھومی میری بہت آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا پوری پویم دیکھئے اس پویم میں پویٹ ہندوستان کی زمین کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کیوں سپیشل ہے ایسا کیا ہے ہمارے دیش میں جو اسے مہان بناتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں وے جنم بھومی میری وے ماتر بھومی میری اونچہ کھڑا ہمالیہ اگاست چھومتا ہے نیچے چرن تلے جھک نت سندو جھومتا ہے گنگا یمونہ تریویڑی ندیاں لہر رہی ہیں جگمک چھٹا نرالی پک پک چہر رہی ہیں ان لائنز میں پویٹ بھارت کی تعریفیں کر رہے ہیں وے جنم بھومی میری وے ماتر بھومی میری جنم بھومی مطلب جہاں پر پویٹ کا جنم ہوا ہے ان کی برث پلیس اور ماتر بھومی اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ پویٹ انڈیا کو اپنی ماں مانتے ہیں بھارت ماتا مانتے ہیں اپنی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اتر میں نورٹ سائیڈ میں ہیماچل کے پہاڑ ہیں اور وہ ہیماچل کے پہاڑ آسمان کو چھومتے ہیں مطلب ہیماچل کے جو پہاڑ ہیں نا وہ بہت اونچے اونچے ہیں اتنے اونچے ہیں مانو آسمان کو چھومتے ہوں اور یہ بہت گرف کے بات ہے کہ ہمارے دیش میں اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اگر آپ ساؤت میں جاؤگے جو نیچے والا حصہ ہے ساؤت کا جہاں پر کیرلہ ہے تو ساؤت میں ہند مہا ساغر ہے ہند مہا ساغر بھارت ماں کے پیروں کو چھومتا ہے ہند مہا ساغر کی قسمت بہت اچھی ہے کیونکہ اسے بھارت ماں کے پیروں کو چھونا نصیب ہوا ہے اور اسی پر وہ اتراتا ہے کیونکہ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ وہ بھارت ماں کے پیروں کو چھوئے اور اس دیش میں گنگا یمونہ اور سرسوٹی جیسی پویتر پیور ندیاں بہتی ہیں ان تینوں ندیوں کا ایک انوکھا میل ہے ہمارے دیش میں اور اسی وجہ سے پویٹ کو اپنی جنم بھومی بھارت پر بہت گرب ہے بہت پراؤڈ فیل کرتا ہے اسے اس بات پر گرب ہے کہ اس نے بھارت جیسے دیش میں جنم لیا وہ کہتے ہیں کہ یہ دھرتی میری پونے بھومی اور سونڈ بھومی دونوں ہے پونے بھومی کا مطلب ہے پویتر جو بلکل پیور ہو پیور لینڈ اور سونڈ بھومی کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر سکون ہی سکون ہو مزہ ہی مزہ ہو جہاں پر ہر چیز بڑیا ہو جہاں پر کوئی بھی غم نہ ہو تو دوستو پہلے سرینزم میں پویٹ نے ہمارچل کے پہاڑوں کی تعریفیں کری ہیں یہ پہاڑ نورت میں ہیں اور کافی اونچے ہیں پھر پویٹ ہند مہا ساغر کی تعریفیں کرتے ہیں جو بھارت کے نیچے والے حصے پر ہے اور کہتے ہیں کہ ہند مہا ساغر کی قسمت بہت اچھی ہے کیونکہ اسے بھارت ماں کے پیروں کو چھونے کی اپورچنیٹی ملتی ہے اس کے بعد وہ تین ندیوں کی تعریفیں کرتے ہیں جو گنگا یمونہ اور سرسوتی ہے یہ تینوں ندیاں بہت پویتر ہیں بہت پیور ہیں دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے پریاغراج پریاغراج کا پرانا نام علہ آباد تھا اور پریاغراج میں ایک جگہ ہے جہاں پر گنگا یمونہ اور سرسوتی تینوں ندیاں جا کر مل جاتی ہیں حالانکہ سرسوتی ندی دکھائی نہیں دیتی ہے سرسوتی ریگ ویدہ میں مینشنڈ ہے اور باقی کے ویداز میں بھی مینشنڈ ہے سرسوتی کا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ سرسوتی ندی دکھائی نہیں دیتی ہے انویزیبل ہے لیکن وہ موجود ہے سرسوتی ندی موجود ہے وہاں پر دکھائی نہیں دیتی ایسا مانا جاتا ہے اور ہندو دھرم میں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ تینوں ندیاں ملتی ہیں پریاغراج جگہ پر وہاں پر اگر آپ ڈپکے لگاؤ گے تو آپ کے سارے پاپ دھول جائیں گے برحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پویٹ یہاں پر انہی تینوں ندیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں گنگا یمونہ اور سرسوٹی اور ان تینوں کے میل کو کہا جاتا ہے تریویڑی اور اسی لئے پویٹ بہت خوش ہیں انہیں گرو ہے اپنے دیش بھارت کے اوپر اور وہ اس دھرتی کو پونڈے بھومی اور سونڈ بھومی بولتے ہیں پونڈے بھومی میں نے آپ کو بتایا ایسی جگہ جو پویتر ہو بلکل پیور ہو سونڈ بھومی ایسی جگہ جہاں پر سوکھ ہی سوکھ ہو کوئی بھی دکھ نہ ہو وے جنم بھومی میری وے ماتر بھومی میری جھرنے انیک جھرتے جس کی پہاڑیوں میں چڑیاں چہیک رہی ہیں ہو مس جھاڑیوں میں امرائیاں گھنی ہیں کوئل پکارتی ہے بہتی ملے پون ہے تن من سوارتی ہے وے دھرم بھومی میری وے کرم بھومی میری جنم بھومی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا برت پلیس ہے جہاں پر پویٹ نے جنم لیا اور ماتر بھومی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ پویٹ اس دھرتی کو اپنی ماں مانتے ہیں تو اس لئے انہوں نے ماتر بھومی کا ہے آگے پویٹ کہتے ہیں کہ اس دھرتی کے پہاڑی علاقوں میں بہت سارے جھرنے بھیتے ہیں اور وہ جھرنے پہاڑی علاقوں کی شوبہ کو بڑھاتے ہیں اور ان پہاڑی علاقوں کی جھاڑیوں میں چڑیاں چہ چہاتی ہیں جب چڑیاں چہ چہاتی ہیں نا تو وہ نیچر کو انوائرمنٹ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں ان کی چہ چہاہت بہت اچھی لگتی ہے سننے کو جیسے اگر آپ کسی جنگل میں جاؤ گے اور چڑیوں کی آواز نہ آئے آپ کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا چڑیوں کی آواز کتنی بڑی علاقتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کتنا سکون ملتا ہے تو اسی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر اور آگے کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بہت سارے بڑے بڑے آم کے پیڑے ہیں اور ان آم کے پیڑوں پر کوئیل بولتی ہے کوئیل بولتی رہتی ہے آم کے پیڑوں پر دوستو یہاں پر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے ملے پویم میں تو اس کا مطلب ہے خوشبو لیکن اس ورڈ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں انڈیا میں ایک پروت ہے اور اس پروت کا نام ہے ملے پروت اور ملے پروت میں بہت سارے چندن کے پیڑ لگے ہوئے ہیں چندن ہی چندن کے پیڑ ہیں وہاں پر اسی وجہ سے چندن کے پیڑ کو ملے بھی بولتے ہیں برحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملے پروت پر آپ جاؤ گے تو آپ کو بہت خوشبو آئی کی چندن میں سے بہت بڑی خوشبو آتی ہے تو وہاں پر تو سارے چندن ہی چندن کے پیڑ ہیں اور اسی وجہ سے پوری ملے پروت میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے مہکتا رہتا ہے وہ جنگل تو اسی لئے یہاں پر ملے کا مطلب کیا ہے خوشبو ہے پویٹ کہتے ہیں کہ یہ بہتی ہوئی خوشبو دار ہوا تن من کو سوار دیتی ہے اس خوشبو دار ہوا میں سانس لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تن من کو سوار دیتی ہے آگے پویٹ کہتے ہیں کہ میں اس بھومی کو اس دھرتی کو دھرم بھومی اور کرم بھومی بھی مانتا ہوں دھرم بھومی اس لئے کہا ہے انہوں نے کیونکہ یہاں پر بہت سارے دھرموں نے جنم لیا ہے جیسے سکھیزم ہو گیا جینیزم ہو گیا بودھیزم ہو گیا اور یہاں پر بہت سارے دھرم پائے بھی جاتے ہیں اور کرم بھومی اس لئے کہا ہے کیونکہ یہاں پر میں کام کرتا ہوں کرم کرتا ہوں تو یہ کرم بھومی بھی ہے اور دھرم بھومی بھی ہے دوستو جنم بھومی اور ماتر بھومی کا مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ نہیں کروں گا اس اسٹینزا میں پویٹ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مہان پرشوں نے اس بھومی پر جنم لیا ہے یہاں پر شری رام سیتا شری کرشن گوتم جیسے لوگوں نے جنم لیا ہے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین پر شری رام اور سیتا نے جنم لیا ہے اور یہ وہی زمین ہے جہاں پر شری کرشن نے بانسوری بجائی ہے اور گیتا کو سنایا ہے گوتم بودھ نے بھی ہمارے دیش میں جنم لے کر اس زمین کا مان بڑھایا آگے لکھا ہے جگ کو دیا سکھائی جگ کو دیا سکھائی آپ کو پتا ہوگا کہ گوتم بودھ کتنے زیادہ کائنٹ تھے اہنسہ کے بہت خلاف تھے وائلنس ان کو بالکل پسند نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ گوتم بودھ نے پوری دنیا کو کائنٹس سکھائی ہے ہیومینیٹی سکھائی ہے دیا کرنا سکھائی ہے پیار کرنا سکھائی ہے اور پوری دنیا کو روشن کیا ہے پوری دنیا کو روشنی دکھائی ہے دیا دیا ہے روشنی دکھا کر اندھکار سے دور کیا ہے لاس میں پویٹ نے یود بھومی اور بودھ بھومی کہا ہے انڈیا کو یود بھومی اس لئے کہا ہے کیونکہ جب بھی کبھی ہمیں یود کرنے کی ضرورت پڑھی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹے ہم ہمیشہ نفرت کے خلاف لڑے ہیں برائی کے خلاف لڑے ہیں اور ہم نے ہمیشہ برائی کا خاتمہ کیا ہے تو جب جب یود کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو ہم نے یود بھی کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ یود بھومی بھی ہے بھد بھومی اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پر گوتم بھد نے جنم لیا تھا ہمیشہ کی طرح لاس میں ریپیٹ ہوا ہے جنم بھومی اور ماتر بھومی اس کا مطلب میں آپ کو بتا شکا ہوں تو دوستو اگر آپ کو ICIC ہندی کے باقی چپٹرز بھی دیکھنے ہیں تو بہت ہی آسان لینگویج میں میں نے سارے چپٹرز کو کور کر آئے ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو سبھی چپٹرز مل جائیں گے بہت آسان لینگویج میں آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند